یہ اچھرے کا ایک قسم کا مین دروازہ ہوا کرتا تھا وہ پرانا محلو اب تو یہ موبائل تھا اٹھائیا ایک بار تو دو تین لڑکیاں بھی آئیں تھیں اسلام علیکم اچھرے کی باتیں کے ساتھ علیہ ملتیب ایک بار پھر حاضر ایک خدمت ہے سب سے پہلے تو بہت بہت آپ کا شکریہ کہ گزشتہ ویڈیو میں جو آپ کا ریسپونس آیا وہ ہماری توقعات سے بھی بلکل بہت زیادہ ہے تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں تو ہم اسی طرح کے یہ سلسلہ جاری ساری رکھیں گے اپنی گزشتہ ویڈیو کے تسلسل کو ہم جاری ساری رکھتے ہوئے آج ہم موجود ہیں اچھرے کے پری پارٹیشن ایڈیے سیرینگر سٹریٹ میں اور ہم یہاں پہ آئے ہیں پوچھیں گے لوگوں سے کہ وہ اس علاقے کے متعلق کیا جانتے ہیں اور ان سے پوچھ کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس علاقے کی کیا اہمیت ہے تو آئیے چلتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا نام سرینگر سٹریٹ کشمیر کے حوالے سے اور یہ جو محراب بنی ہے پری پارٹیشن یہاں ہندو سکھ جو مقامی تھے ان کی سواری آیا کرتی بگی جانی گے بگی تو یہاں وہ سوار ہو کے پھر نکلتے تھے شہر یہ اچھرے کا ایک قسم کا مین دروازہ ہوا کرتا تھا اور پھر اس میں پٹوارہانہ بن لیا پٹوارہانہ کافی عرصہ رہا پاکستان بننے کے بعد یہ پٹوارہانہ ختم کر کے کسی اور جگہ لے گے پھر تب سے یہ جاڑ بیابان پڑا کبھی کوئی آثار قدیمہ والے لوگ کبھی آئے ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں آپ تک جو یہ کہانی آپ ہمیں سنا رہے ہیں آپ تک کس کس یہ ہمارے والد صاحب نے بزرگوں نے ملے والوں نے بتائی نہیں کہ یہاں یہ ہوا کرتا تھا تو آپ نے جیسے بتایا کہ یہ پری پارٹیشن ایڈی ہے یہاں پہ ہندو سکھ رہتے رہے ہیں کبھی کوئی ہندو سکھ یہاں پہ آیا ہے اپنے علاقے کو دیکھنے کے لئے ہاں جی یہ ہمارے بزرگ والد صاحب یا دوسرے بزرگوں ہندو سکھ آتے تھے وہ اپنے مکان دیکھ کے جاتے تھے یہ تو ابھی ادھر کوئی آلٹریشن ہو گئی ہے تھوڑا سا اور اندر جائیں تو ہندووں کے پرانے مکان ابھی بھی موجود اصلی عالت کوئی آپ پیغام آسارے قدیمہ کو حکومت کو دینا چاہیے کہ یہ اتنا پرانا ایڈیا یہ جیسا کہ آسارے قدیمہ یادگار ریابلیٹیٹ ہونا چاہیے اصلی عالت یہ آپ سیدھا جائیں گے تو آگے ایک ملہ ہے دو بھی ملہ وہاں پہ ہندووں کے پرانے مکان ہے بڑے انچے انچے اور خوبصورتی میں کہیں میں آپ بھی صحیح تو اس علاقے کے بعد ایسے کوئی بھی کوئی شوٹنگ شوٹنگ کرنے آئے یا کہ فیلم انڈسٹری بغلا نہیں آپ جیسے تین چار دفعہ آ چکے ہیں اچھا ایک بار تو دو تین لڑکیاں بھی آئیں تھی صحیح وہ بھی اسی طرح شوٹ کر کے گئیں تھی انہی کو ہم نے اس بیلڈنگ پہ چڑھا کے انہوں نے پورے ایریے کا شوٹ کیا جو مزہ اندرون لہور میں جا گیا تا لوگوں کو وہ ان گلیوں میں جا کے بھی آتا ہے ہاں جی ایسے ہیں نا تو وہ کیا فیلنگ ہوتی ہے فیلنگ یہ ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں واپس جائیں ویسے ہی پھریں وہ پرانا محول ہو اب تو یہ موبائل تھا اٹھائیا یہ محول نہیں اور جو یہ محول ہے گلی میں بیٹھ کے بات چیت کرنے کا وہ بیٹھ کو والا سینگ وہ اپنے بزرگوں کے زیرے سایا بیٹھ کے جو مزہ آتا ہے وہ اچھی چیزیں ملتی ہیں سننے کو آلو اور اچھرا پرانی عباد دیئے یہ ہم نے جو سنا ہے نا کہ یہ رنجی سنگ کی مشیرہ تھی مائی اچھرا یہ اس کے نام پہ اچھرا عباد بلکہ یہ گاؤں اس کو اس کے بھائی نے جیز میں دیا تھا کوئی پیغام آپ کا اس علاقے کی بہتری کے حوالے سے جو پرانیاں مارتے ہیں نا جس طرح مار روڑ پہ یہ کہتے ہیں نا کہ اصل عالت میں مجود رہیں یہ پرانی مارتیں بھی اصل عالت میں رہیں تو آپ کے حوش میں کبھی کوئی حکومتی کا رندہ آیا؟ کچھ بھی نہیں کبھی نہیں یہ تو ہم تو یہ حساب لگاتے ہیں بیٹھ کے اس مٹی میں بھی اصلیت ہی آئی تک کیم ہے مٹی ہے یہ تو آئے کل سیمٹ کے مکان گر جاتے ہیں اور اس میں سریعہ بھی نہیں ہے یہ ان کی محبت تھی اپنے علاقے سے بابا جی ہے یہ گلی دے مطلب کسی کی جانتے ہیں یہ گلی دے مطلب جانتے ہیں یہ سارا پرانے بختان پر ہیں دروازہ ساراں وہ ساراں ٹوٹا بے ہیں کوئی مرمض نہیں کیتی کسی نے کنسلر آئے کسی نے توجہ نہیں کیتی یہ سارا مچھر ہی مچھر پیدا ہوگا ہے لوگ کی گادر سوٹے جانتے ہیں وہ پوچھنا ہے کہ کسی نہیں گیا تھے وہ سارے قدیمہ جگہ بنی ہے تو کسی یہ کہہ رہے ہیں پہالی واسے جتے کوئی کام نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوئے کوئی نہیں ہوئے آیا ہی کوئی نہیں موسیقی موسیقی